دیکھئے پہلے تو میں آپ کو یاد دلاوں کہ جب یہ ججز یہاں آئے تھے جمہو کشمی جس میں چیف جسف انڈیہ بھی آئے تھے تو ہماری پارٹی پریزیڈنٹ مس محبوب مفتی صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ اس ٹویٹ کا نوٹس لے کر امیجیٹلی چار سال کے بعد سپریم کورٹ نے جو ہے اس کی ہیرنگ آج کے ڈیٹ میں رکھ دی تھی لیکن کچھ ٹیکنیکالٹیز کی وجہ سے جیسے کہ ایک ویڈراؤل تھا آج اپلیکیشن کا شاہد ڈاکٹر شاہ فیصل صاحب کا تھا وہ ہو گیا ہے لیکن سپریم کورٹ نے یہ ڈسجن دیا ہے باقی جو پیٹیشنز ہیں ان پر وہ ہیرنگ کنٹینیو کریں گے تو یہ ہمارے لیے ایک خوش آئند بات ہے کہ سپریم کورٹ اب اس کی طرف جا رہا ہے اور اس میں سنوائی اب ہونے والی ہے اور ہمیں پورا بروسہ ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ جو سپریم کورٹ آف انڈیا ہے it will uphold the constitution of the country because we all along believe کہ یہ جو انہوں نے 2019 5th August کو کیا ہے it is unconstitutional undemocratic illegal ہی دیکھا جائے ایک layman کی نظریے سے بھی it does not stand a chance we have a strong case اور ہم hope کرتے ہیں انشاءاللہ جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ وہ جمہو کشمیر کے لوگوں کے حق میں ہوگا ابروگیشن آف آرٹیکل 370 2019 میں ہوا ہے 1947 سے لے کر 1989 تک کیسے حالات تھیں جمہو کشمیر میں سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حالات کا ابروگیشن کے ساتھ کوئی connection نہیں ہے حالات is a different issue اور ابروگیشن is a different issue یہاں پر حالات اس سے بھی کئی گناہ بہتر 1990 سے پہلے تھے international events ہوتے تھے cricket match international اگر آپ کو یاد ہوگا وہ ہوا تھا tourists یہاں پر بہت زیادہ آتے تھے اور زیادہ تعداد tourists کی international tourists تھے تو employment rate دیکھئے باقی human indexes دیکھئے سب 1990 سے پہلے بہت بہتر تھے as compared to آج لہٰذا اس کا government کا یہ کہنا کہ connection correlate کرنا abrogation کے اور حالات کے ساتھ یہ ان کا ایک غلط idea ہے وہ سارے قوم کو 140 کروڑ لوگوں کو اپنی ان information سے miss lead کرنا چاہتا ہے ایک امید تو ہے ظاہر سے بات ہے لوگوں کی امید لگی ہوئی ہے سپرنگ کوٹ کی طرف کی شاید justice جو ہے وہ ہمارے favor میں ہوگا لیکن ابھی دیکھنا پڑے گا یہ کی دو تاریک کے بعد جو ہے دو آگس کے بعد جب day to day hearing شروع ہوگی تو وہ کتنا کچھ ہمارے حق میں ہوتی ہے وہ اس کے اوپر depend کرتی ہے بگر جو past experience ہمارا رہا ہے وہ کوئی صحیح experience نہیں ہے کہ جو ہمارے حق میں رہا ہوگا بگر پھر بھی چلو ایک امید ہے کہ شاید کیونکہ آپ کو آپ جیسے جانتے ہیں کہ abrogation article 370 undemocratic طریقے سے جو ہے وڈرا کیا گیا تھا proper assembly نہیں تھی کوئی bill pass نہیں ہوئی تھی کوئی resolution pass نہیں ہوا تھا اور اس کے بعد سب سے بڑی problem جو ہوئی that is کہ ہمارا statehood ہم سے چھن لیا گیا ہمیں یوٹی سیٹیٹ سے یوٹی بنایا گیا ایک بہت بڑی تکلیف جو ہے جس کے لیے سپریم کورٹ میں جو ہے ہم لوگ grit جو ہم لوگ beneficial دائر کی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ چلو دیکھیجئے اگر ہمیں statehoodی واپس ملتا ہے تو بہت بڑی ہماری کامیابی ہوگی لیکن کتنا ہم لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کتنا کچھ judiciary کا فیصلہ آتا ہے وہ اس کے اوپر depend ہے لیکن جان تک past experience ہے وہ کچھ صحیح experience نہیں ہے کہ کتنا ہمارے favor میں ہوگا وہ دیکھنا پڑے گا تو اب سبھی نظر جو ہے وہ دو تاریخ کے بعد ہی جب hearing شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد decision کیا آئے گا کہ وہ دیکھنا ہوگا لیکن یہ کہنا ہے کہ three seventy سے حالات ٹھیک ہوئے یہ غلط بات ہے three seventy اور اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے statehood ایک الگ چیز ہے اور کیا کہتے ہیں ایک خراب حالات ہونا ایک الگ چیز ہے اور اس کے جو ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ پارٹیاں یہ بالکل میں صحیح نہیں مانتا ہوں لیکن اس میں خاص کر کے کچھ لوگوں کا کافی اچھا رول رہا جو انہوں نے کافی محنت کی حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے مینسٹون کلٹک نہیں ہو رہی ہے یا پتراب نہیں ہو رہا یا ہرطال کی کالس نہیں دی جاری ہے لیکن کیا ہم نے یہ suggestion center کو اس سے پہلے نہیں دی تھی چاہیے جو بھی government ڈلی میں رہی ہم نے بار بار suggestion دی کہ ہاں آپ نے اس وقت کیا جب آپ نے آپ کو three seventy abrogation کرنا تھا آپ نے اس time ان چیزوں کا استعمال کیا تو آپ کہتے ہیں کہ حالات کی کوئی ایسا کہنا جو ہمیں صحیح نہیں مانتا today hearing کا جو فیصلہ ہے بڑا خوشائین فیصلہ ہے ہم آپ کی وسادت سے پہلے شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں جو ہندوستان کا سپریم کورٹ ہے اس کا اپیکس کورٹ نے اپنی لاج رکھی لوگوں کا جو بروسہ ہے کورٹ پہ اس کو برقرا رکھا اور یہ سب سے بڑا تماشہ ہے بی جے پی اور بی جے پی کے جو ایجنٹ یہاں کشمیر میں ہیں جو یہ بات کہہ رہے تھے کہ تین سو ستر کو ہم نے دفنا دیا ہے تین سو ستر اب کبھی واپس نہیں آ سکتا ہے تین سو ستر ہی جو ہے وہ define کرتا ہے کشمیریوں کا relation with rest of india جو یہ رشتہ یہ بات ہم نہیں بول رہے یہ خود ہندوستان کا آئین بتاتا ہے جب فورٹی نائن میں تین سو ستر کو لائے گیا اس وقت یہ جب انٹریڈیوز کیا گیا ہندوستان کی constitution میں it was a part of basic structure of constitution which cannot be abrogated which cannot be tinkered with اس میں کوئی چینجز جو لائی ہیں انہوں نے پانچ اگز دوہزار انیس کو ہمارے نظریے میں ہمارے وزڈم میں ہمارے شعور کے حساب سے وہ گہر آئینی گہر جمہوری چینجز ہے اور ہمیں پورا بروسہ ہے انشاءاللہ ہندوستان کا سپریم کورٹ ہے جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ انصاف کرے گا یہ فیلئر ہے سکسیس اور ریجیمز کا آپ جانتے ہیں کھو جب شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ ان کے حیات کے وقت 53 میں جب ان کو ایرسٹ کیا گیا وہ بھی انکانسٹوشنل تھا آپ نے وقت کے پرائیم منسٹر کو جو ہے ایرسٹ کیا اور اس کو پابندے سلاسل کر دیا یہ جو یہاں پہ جو حالات ہے جو law and order problem ہے وہ وقت کے حکمرانوں کی وجہ سے ہے وقت کے حکمران اس میں فیل ہو گئے یہاں نارملسی لانے میں وقت کے حکمران لوگوں کا دل جیتنے میں فیل ہو گئے نرندر موڈی کی گارمنٹ پچھلے نو سال سے جو کر رہی ہے آپ خود دیکھ رہے تین سو ستر ہو یا نہیں ہو لوگ بجلی کے میٹر پہ احتجاج کر رہے ہیں کل کے ہی دن جو ہمارے یہاں ڈیلی ویجرز ہے کیجوال لیبرز ہے آنگنواری ہے ان کی کیا حالت ہے آئے دن آپ خود بھی دیکھتے ہیں پریس کالنی میں کتنے لوگ پروٹیس پہ آتے ہیں کل ہی کے دن فائر این ایمرجنسی سرویسز کے جو بجے ہیں جے کے ایس ایس بی کے امتحان نہیں ہو رہے ہیں آپ ہر طرف سے ہر جو ہے محاض پہ فیل ہو رہے ہیں لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں اور پھر یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ ہوگے انہوں نے کچھ جو انٹرویننگ جو پیٹیشنز ڈالی ہے اس میں انٹروینرز بہت سارے خود جو جسٹس جو ہمارے انڈریبل جسٹسز ہیں انہوں نے بھی کہا کئی سو جو ہے انٹرویننگ یہ پیٹیشنز وہ اس میں فائل ہوئی ہے میرے خیال سے آج کے دن پیپلز ڈیموکرائٹک پارٹی کے بہاب پر بھی کچھ ہے جو ہماری پرنسپل جو ساری پیٹیشنز ہے سب سے پہلے کوٹ اس پہ سنوائی کرے گا اور ہم سب نے یہ بات کہیے اس سب میں جو کشمیریوں کا اتحاد ہے وہ برقرار ہے کہ ہم ان پیٹیشنز کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ جو ہمارا دعویٰ ہے ہسٹری لائز آن آر سائیڈ ٹروت لائز آن دا سائیڈ آف کشمیریز اور انشاءاللہ انصاف ہوگا اس کیس میں